السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میں ہوں سابر علی اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا پیارا سا یوٹیوب چنل اسلامیک ورڈ دوستو آج کے اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں گیارہ ایسے کام کے بارے میں جو اکثر ہم سب کے گھروں میں ہوتے رہتے ہیں اور ان کام کو کرنے والے کے گھر میں ہمیشہ گریبی بنی رہتی ہے گھر سے برکت چلی جاتی ہے اس لیے ہمیں ان گیارہ کاموں سے ضرور بسنا چاہیے تو دوستو آپ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھئے اور ان کاموں کے بارے میں جانئے اور اگر ان میں سے کوئی ایک بھی کام آپ کے گھر میں ہو رہا ہے تو آج اس میں صدار کر لیجئے ورنہ آپ کا گھر بھی تباہ اور برباد ہو جائے گا اور اس ویڈیو کو دیکھ کر اپنے دوستوں میں سیٹھ ضرور کر دینا تو چلیے دوستو شروع کرتے ہیں یہ ہیں وہ گیارہ کام جن کو کرنے والے کے گھر سے اللہ تبارک وطالعہ برکت ختم کر دیتا ہے نمبر ایک بسم اللہ پڑے بغیر کھانا کھانے والے کے گھر سے دوستو ایسے گھر میں ہمیشہ گریبی بنی رہتی ہے جس گھر میں رزق دینے والے کا سکر ادا نہ کیا جاتا ہو جس گھر میں کھانا کھانے سے پہلے بسم اللہ نہ پڑا جاتا ہو تو دوستو اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کے گھر میں برکت ہو آپ کے رزق میں برکت ہو تو آپ جب بھی کھانا کھائیں تو کھانا شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ ضرور پڑھ لیا کریں نمبر دو بغیر وجو قرآن پاک پڑھنے سے دوستو اللہ ایسے گھر سے بھی برکت کو دور کر دیتا ہے جس گھر میں قرآن پاک کو بغیر وجو کیے ہی پڑھا جاتا ہو تو دوستو اس بات کو ضرور یاد رکھیں کہ آپ جب بھی قرآن پاک کی تلاوت کریں تو پہلے وجو ضرور کر لیا کریں بغیر وجو کیے قرآن پاک کو چھونا تک نہیں چاہیے کیونکہ ایسا کرنے سے بھی گھر سے برکت ختم ہو جاتی ہے نمبر تین گھر آئے سوالی کو کھالی ہاتھ لوٹانے سے دوستو اس بات کا بھی آپ ضرور دیان رکھیں کہ آپ کے گھر میں جب بھی کوئی سوالی آئے یعنی کوئی مانگنے والے آئے تو اسے کچھ نہ کچھ آپ ضرور دیں اس کو کھالی ہاتھ نہیں لوٹائیں کیونکہ اگر آپ اس کو کھالی ہاتھ لوٹا دیں گے اور اس کے موہ سے آپ کے لئے کچھ بددعہ نکل گئی تو آپ کا گھر تباہ اور برباد ہو جائے گا نمبر چیار مہمان آنے پر نراز ہونے کی وجہ سی دوستو اسلام میں مہمان کا مرتبہ بہت انچا ہے اور مہمان کی خدمت کرنے کے بارے میں ہمارے نبی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود نے فرمایا ہے تو آپ اس بات کا ضرور دیان رکھیں کہ آپ کے گھر میں جب بھی کوئی مہمان آئے تو آپ اس کی خدمت دل سے کریں اور اس کو خوش کر کے ہی واپس پیدا کریں مہمان کو نراز کرنے والے کے گھر سے دوستو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے گھر میں بھی ہمیشہ گریبی بنائی رکھتا ہے جس گھر میں والدین کی عزت نہ کی جاتی ہو یعنی جس گھر میں ماں باپ سے بدسلوکی کی جاتی ہو تو دوستو آپ اس بات کا ضرور دیان رکھیں کہ آپ اپنے ماں باپ کو ہمیشہ خوش رکھیں انہیں بھول کر بھی کبھی بھی نراز نہ کریں کیونکہ ماں باپ کی دعا ہو یا بددعا اللہ کی بارگاہ میں بہت جلدی قبول ہوتی ہے نمبر چھے آمدنی سے زیادہ خرچہ کرنے والے کے گھر سے دوستو اللہ فضول خرچی کو ناپسند فرماتا ہے اس لئے آپ اتنا ہی خرچہ کریں جتنی آپ کی آمدنی ہو اگر آپ اپنے آمدنی سے زیادہ خرچ کرو گے تو اللہ آپ کے گھر سے برکت کو ختم کر دے گا اور آپ کے گھر میں ہمیشہ گریبی بنی رہے گی نمبر سات صبح لیٹ تک سونے والے کے گھر سے دوستو اللہ ایسے گھر سے بھی رحمت کے فریستوں کو دور کر دیتا ہے جس گھر میں صبح سورج نکلنے تک سویا جاتا ہو اس لئے اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کے گھر میں برکت ہو تو آپ کو چاہیے کہ آپ صبح فضر کی اجان سے پہلے اٹھیں اور فضر کے نماز ادا کر کے پھر دیکھیں آپ کے گھر میں کس طرح برکت ہوتی ہے اور آپ کے زندگی کس طرح بدل جاتی ہے نمبر آکھ چالیس دن سے زیرے ناف کے بال رکھنے کی وجہ سے دوستو اسلام ایک پاک اور صاف مذہب ہے اور پاکی کو پسند کرتا ہے اس لئے اگر کوئی سخس جیرے ناف کے بال چالیس دن سے پہلے پہلے صاف نہ کرتا ہے تو اللہ اس عمل کو ناپسند فرماتا ہے اور ایسے سخس کے گھر سے اللہ تعالیٰ برکت کو ختم کر دیتا ہے نمبر نو اولاد کو کوسنے کی وجہ سے دوستو جو سخس اپنی اولاد کو کوستا رہتا ہے یعنی کی گالی دیتا رہتا ہے اور خاص کر کے جو سخس اپنی بیٹی کو گالی دیتا ہے تو اللہ ایسے گھر سے بھی برکت کو ختم کر دیتا ہے اور ایسے گھر میں بھی ہمیشہ گریبی بنی رہتی ہے نمبر دس مغرب اور عیسیٰ کی بیت سونے کی وجہ سے دوستو اللہ نے عیسیٰ اور مغرب کے بیت سونے کو ناپسند فرمایا ہے اس لئے آپ کو چاہیے کہ اگر آپ ساتھے ہو کہ آپ کے گھر میں برکت ہو تو آپ کبھی بھی بھول کر بھی عیسیٰ اور مغرب کے بیت نہ سوئیں نمبر گیارہ قرآن پاک کی تلاوت نہ کرنے کی وجہ سے دوستو جس گھر میں قرآن پاک کی تلاوت نہ ہوتی ہو تو اللہ ایسے گھر کو بھی ناپسند فرماتا ہے اور اللہ ایسے گھر میں بھی گریبی ہمیشہ بنائے رکھتا ہے تو دوستو یہ گیارہ کام ایسے ہیں جن کو کرنے والے کے گھر سے اللہ تبارک و تعالی برکت کو ختم کر دیتا ہے اور ایسے گھر میں گریبی ہمیشہ بنی رہتی ہے تو اگر آپ ان کام کو کرنے سے بچیں گے تو آپ کے گھر سے گریبی دور ہو جائے گی اور آپ کے گھر میں خوب خیر و برکت ہوگی اور آپ اس ویڈیو کو دیکھ کر اپنے دوستو اور رشتہ داروں میں سیر ضرور کر دینا آپ کا بہت بہت سکریہ